بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا عقل سے بائید ہے ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس تحریری یاد داشت بھی ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجی ہوئی بات میں پڑھ رہے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دئیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تبصرتا و ذکرا لکل عبد منیب تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں و نزلنا من السمائے ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کاناج و النخل باسقات اللہ طلع نضید اور لمبی لمبی خجوریں جن کا گابہ تیب تیہ ہوتا ہے رزقا للعباد و احیینا به بلدتا میتا کذالک الخروج یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و سمود ان سے پہلے نوح کی قوم اور کونے والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں و عاد و فرعون و اخوان لوت اور عاد اور فرعون اور لوت کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور طبا کی قوم غرز ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں نہیں بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بی نفسه و نحن اقرب الی من حبل الورید اور ہمیں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے اور موت کی بہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا و نفخ فی السور ذالک یوم الوعید اور سور پھوکا جائے گا یہی عذاب کی وعید کا دن ہے و جاءت کل نفس معاہ سائق و شہید اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا لَقَدْ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ آمال نامہ میرے پاس حاضر ہے اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٌ جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ نکالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھ ہی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتی يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِي وَتَقُولُ هَلْمٍ مَزِيدِ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرُ بَعِيدِ اور بہشت پر حیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِیدٍ وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لئے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطُشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لئے اس میں نصیحت ہے وَلَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُبُوبِ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو چھے دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا قصبر علی ما یقولون وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ہُوَ اَدْبَارَ السُّجُودِ اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیح کیا کرو وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبِ اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے اِنَّا نَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَا عَن ذَلِكَ حَشْعُرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پھٹ نکل کھڑے ہوں گے یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو پس جو ہمارے عذاب کے وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیت کرتے رہو